تو احسان کے بہت سارے درجے ہیں بہت درجے ہیں لیکن چھوٹے سو نوان میں اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا احسان اتنی عالی چیز ہے اسلام کے اندر اور یہ ایمان کے اندر سے جہاں یہ ہے احسان کے بتائی کی اتنے فضیلت بھی ہے تو اس کے وعید بھی سنائی گئی کہ احسان کر کے جتلانہ تو اس کی وعیدیں بھی ہم کو سنائی گئی ابن مازا کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہجار دو سو آٹھ کہ اللہ کی رفض فرماتے ہیں کہ روزے قیمت اللہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے بڑا عجاب ہے جو ایک تو کیا ہے جو اپنے ٹکنے کو اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتے ہیں اور دوسرا کہ احسان کر کے جتلانے والے کو اور جھوٹی قسم کھانے والوں کو اللہ نہ پاک کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں روزے قیام تو اس کے اندر یہ کہ احسان کو جتلانہ تو اگر احسان کر دیا مہن لوگی کا آدمی نے احسان کیا دس سال پہلے اور اگر وہ دس سال سے اس کی نیکی لکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں وہ دس سال گناہ بولے میں نے تمہیں کو دس سال پہلے بھوکے مرے تھے میں نے دیا تھا آپ نے جتا دیا ختم پوری دس سال کے آپ کی جو نیکیاں جو بڑھ رہی تھی جو اللہ اس کو پال رہا تھا اس نیکی کو اور وہ جو ہے بیس تھا اور اس کو پیڑ بنا دیا تھا آپ نے پورا اس کو خات کر دیا تھاک میں ملا دیا آپ نے جتا تو آپ کی ساری نیکی ماں گہرت ہو جاتی ہے تو اس کو جتا لانا کبھی نہیں چاہیے اسی طرح جہے اللہ نے فرمایا سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر دو سو بانسٹ اور اسی طرح چون سٹ تک میں ہم کو ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کے بعد احسان نہیں جتا یعنی خرچ تو کرتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں دیکھو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ کے اندر اتنا یہ مسجد میں اتنا دیا یہ وجو ہم نے بنایا یہ غسل کھانا ہم نے بنایا یہ فرس ہم نے لگایا یہ کالین ہم نے بچھایا یہ جو گریب بستیوں میں ہم دیتے ہیں اسے کرتا ہے تو پھر جو ہے ایسا نہیں جتا تے تو اللہ کا عجر اللہ جو ہے ان کا عجر اللہ کے پھر ان کو خوف نہ گمگینی ہوگی اگر وہ جتا تے نہیں تو ان کو روزے قیمت نہ تو خوف ہوگا نہ وہ لوگ گمگین ہوں گے وہ رہی ایمان والو اپنے صدقات کو حسان جتا کر اور دکھ دے کر اس سخص کی طرح برباد نہ کرو کس سخص کی طرح اللہ نے مثال بھی دی کیسا سخص جو مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخر پہ ایمان نہیں رکھتا اور اس کی مثال ایسی ہے پھر ایک اور مثال اللہ نے پھر واپس دی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جو ہے چکنا فتر ہو یعنی پاڑ کر ایک فتر ہو چکنا ہو اس پر کوئی مٹی جمع ہوئی ہو اور جہوڑ کی بارش ہو اور جس طرح سے وہ ساری بھیجاتی ہے فتر چکنا ہو جاتا ہے تو اگر وہ حسان کو جتلا دیتا ہے تو جتنی نیکیاں اس نے گوائی تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ساری بارش کے ساتھ دھل گئی جیسے وہ فتر واپس چکنا ہو گیا دھل گیا اس کے سارے کے سارے حسان قتم ہو جاتے ہیں اگر وہ جتلا دیتا ہے تو حسان کرنے کو ہم کو ترگیب دلائے گے وہ تہی ہی اس طرح کے حسان کہ ہم کو اس میں معاملات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں